جہاں سائنٹس سپیس میں زندگی تلاش کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف زمین کی انٹرنل لیئر سے ایک ایسی کریچر کو تلاش کر لیا گیا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا زمین کی گرم ترین لیئر کے نیچے یہ کریچر آخر زندہ کیسے رہے اور ان کی کالٹیز آخر کیا ہیں شاید آپ یہ نہ جانتے ہو لیکن دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ سپیس ریسرچز پر ہی تو خرچ کیا جاتا ہے آج تک بہت سارے مشنز اسپیس میں بھیجے جاتے ہیں جن کا مقصد صرف یہی پتہ لگانا تھا کہ آخر اسپیس میں ہماری زمین کے علاوہ اور کون کون سے پلانٹس ہیں جہاں پر زندگی گزاری جا سکتا ہے آج تک سائنٹس نے ہزاروں مشنز اسپیس میں بھیجے لیکن ان کے ہاتھ آج تک ایسا کچھ نہیں آیا جس پر یہ کہا جا سکے کہ اسپیس میں کوئی تریسٹرل لائف موجود بھی ہے لیکن جب سائنٹس نے زمین کی انٹرنل لائر میں ریسرچ کی تب مہنے بعد یہ انوکی سپیسیس دے لیکن اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ زمین کی لائر کے نیچ یہ نہ تو اکسیجن ہے اور نہ ہی کوئی ایکموسفیر جس میں زندگی کے کوئی آثار موجود بھی ہو اور تو اور زمین کی نچلی لائر کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے کوئی بھی زندہ رہ نہیں سکتا ہے اور نہ ہی زمین کی نچلی لائر پر کوراک کا کوئی انتظام ہے 2009 میں سائنٹس کا یہ کہنا تھا کہ زمین کی نچلی لائر میں کوئی سپیشیس موجود ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں جو ایک لیونگ ٹھنگ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے ہو لیکن وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ زمین کی انٹرنل لائر میں بہت ساری چیزیں کچھ ڈیفرنٹ انداز میں ہو تو سکتی ہیں جیسا کہ کچھ ٹائم پہلے سائنٹس کو جپان کے کوسٹل ایریا میں ٹو کلومیٹر کی ڈیپٹ میں کچھ بیکٹیریاں ملیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب زمین کے نیچے آکسیجن اور پوڑی نہیں ہے تو یہ بیکٹیریا آخر وہاں رہ کیسے رہے سائنٹس کی ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ بیکٹیریا کمپلیکس کیمیکل کمپاؤنڈ کو توڑ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میتھین کو بھی خارج کرتے ہیں اسی طرح ساؤت ایفریقہ کے ایریاز میں 4.8 کلومیٹر کی ڈیپٹ میں یہ بیکٹیریا بھی پائے گئے یہ بیکٹیریا زمین کے منٹل والے حصے سے ہائیٹروجن کیمیکل کو فورڈ کی طرح یوز کر رہے تھے لیکن جس بیکٹیریا نے سائنٹس کو حیران کیا وہ زمین میں 3.5 کلومیٹر پر پایا گیا تھا جو کہ مینلی آئرین کے سہارے ہی زندہ رہے بلکہ یہ بیکٹیریا زمین کی انٹرنل لیئر میں 121 ڈگری سنٹیگریٹ کے ٹیمپریچر میں بھی آرام سے رہ سکتے ہیں سرچز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ڈیپٹ میں کئی ایسے لیونگ ٹنگز موجود ہوں جن کے بارے میں ہم آج تک جانتے ہی نہیں لیکن یہ تو ہمیں تب ہی معلوم ہوگا جب ہم اس پر سٹری کریں گے اور سائنٹس کی ہارڈ ورکن کے بعد ہمیں ایک اور ڈسکوری بھی دیکھنے کو ملی پیسیفک اوشن کی ڈیپٹ میں سمندر کی لیئر کے نیچے آلموسٹ 2 کلومیٹر اندر جانے کے بعد سائنٹس کو کچھ ایسے بیکٹیریاز میں ملے جو کہ کوٹ بوائل یعنی کہ خام تیل زندہ رہتے ہیں اس بیکٹیریا کو سائنٹس لوجیکل ڈیزانسٹ سے بچکے کے لیے یوز کریں سائنٹس نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ یہ بیکٹیریا کس طرح اپنی قوائنٹیٹی بڑھاتا ہے جو سمندر میں پھیلنے والے تیل کو ساف کرنے میں مدد دے سکتا ہے اور آب آتے ہیں اس بیکٹیریا پر جو زمین کی 3 کلومیٹر ڈیپٹ میں پائے جاتے ہیں ان کی خوراق اتنی عجیب و غریب ہے کہ آپ جان کر رہ جاؤ گا یہ بیکٹیریا زمین کی اس لیئر میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر زندہ رہنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا وہاں پر یہ بیکٹیریا سلفر کو ایسا کوٹ کے طور پر یوز کر سائنٹسٹ کو یہ بیکٹیریا پریو ایرا کیوبا میں ملتی سیلولر بیکٹیریا میں اور اس ریسرچ کے دوران سائنٹسٹ کو ایسے بیکٹیریا سے ملے جن کی آنکھیں نہیں تھیں یعنی کہ یہ بیکٹیریا دیکھ نہیں سکتا اس کی جسم پر کالے دھبے پائے جو کیف میں پائے جانے والے جانوروں سے بلکل ڈیفرنٹ تھا کئی بار کچھ نیا ڈسکاور کرنے کے لیے سائنٹسٹ کو بہت دور جانا نہیں پڑتا لانسٹ یری امریکن سائنٹسٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا میکسیکو کی ایک قدیم غار سے ان کو حیرت انگیز چیز مل کرسٹل کیف کے نام سے مشہور اس غار سے سائنٹسٹ سرینل کرسٹل کو ڈسکاور جب ان کرسٹلز کو مایکروسپے رکھا گیا تو پتا چلا کہ اس میں بہت سارے مایکرو آرگینزمز بھی تھے جو عربوں گھربوں سال پرانے تھے انھی کرسٹلز کے ساتھ سائنٹسٹ کو ایک اور بیکٹیریا بھی ملا جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا لیکن اس کے بارے میں کچھ خاص معلومات ابھی تک سامنے نہیں آئیں اسی طرح حالی میں امریکہ کے سائنٹسٹ نے خوش ہوڑا دینے والی ایک اور ڈسکاوری بھی کی جس کے مطابق جو بیکٹیریا زمین کے نیچے 5 کلومیٹر کی جیکٹ میں رہتے ہیں وہ ارگ کی میکنیٹک فیلڈ کو بناتے ہیں اور انھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہماری زمین کے پولز اکنی جگہ پر قائم ہیں اگر ان بیکٹیریا کی پوائنٹیٹی بہت زیادہ ہو جائے تو وہ میکنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کو ہی بدل دیں گے سائنٹسٹ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے نیچے بہت ہی خوبصورت دنیا آباد جیسے ہم آج تک دیکھیں نہیں پائیں جو بیکٹیریا سائنٹسٹ نے زمین کے لیئر سے جھونے ہیں واقعی کسی کارنامے سے کم تو نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے معلومی نہیں تھا ہمیں لگتا تھا کہ زندگی صرف زمین کے اوپر ہی ہے لیکن حالی میں قرآنی تھیوریز ختم ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں اور سائنٹسٹ کو امید ہے کہ آنے والے سالوں میں مزید نئی ڈسکوریز سامنے آئیں گی نیچر نے کسی کمال کاریگری سے زمین کو کیریئٹ کیا ہے زمین کو ڈیفرنٹ لیئرز میں بنایا ہے اور ہر لیئر میں کچھ نہ کچھ چپا ہوا ہے جس کو ڈھونڈنے میں انسان تدیاں گزار دیتا ہے